ملفوظات فرمایا انبیاء علیہ السلام باوجود کی معصوم اور محفوظ ہیں اور علوم و ہدایت سیدھے حق تعالی سے حاصل کرتے ہیں لیکن جب ان تعلیمات و ہدایت کی تبلیغ میں ہر طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا اور اس کے پاس آنا جانا ہوتا ہے تو ان کے مبارک اور منور دلوں پر بھی ان عوام الناس کی کرتوتوں یعنی کی دلوں کی گندگی کا عثر پڑتا ہے مہلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس خیال کی تعیید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بھول میں پڑ گئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا مقتدیوں میں کچھ وہ لوگ ہیں یعنی کہ مقتدیوں میں وہ کچھ لوگ ہیں جو وضو و پاکی اچھی طرح نہیں کرتے انہی کے عثر سے ہمارے پڑھنے میں گڑھ بڑھ پڑتی ہے مشکا سریم کی روایت ہے اور پھر تنہائی کے ذکر و عبادت کے ذریعے وہ اس غرد و غبار کو دھوتے ہیں فرمایا سورہ مزمل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قیام یعنی تحجد کا حکم دیتے ہوئے جو یہ فرمایا گیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تم کو بہت چلنا فرنا رہتا ہے تو اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ سید الانبیاء و مرسلین حضور پاک علیہ السلام کو بھی دن کی دھوپ دن کی دور دھوپ اور چلت فرت کی وجہ سے رات کی اندھیری اور تنہائی میں سکون کے ساتھ عبادت کی ضرورت تھی پھر اس آیت سے اگلی آیت میں متسلیاں فرمایا گیا وَذْقُ رِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلَ اور اپنے رب کی نام اور اپنے رب کا نام یاد کر اور پوری ایک آگرتہ سے بلکل اسی کی طرح متوجہ رہو یعنی پوری توجہ کے ساتھ صرف اللہ ہی کی طرح متوجہ ہو تو اس سے بھی اس مضمون کی مجید تعد ہوتی ہے کہ تبلیغی دوڑ اور دھوپ کرنے والوں کو ذکر اور فکر اور اور توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کی خصوصیت سے ضرورت ہوتی ہے پس ہم کو بھی اس کے متعابق عمل کرنا چاہیے بلکہ ہم اس کے بہت زیادہ محتاط ہیں کیونکہ اول تو ہم خود کچھے اور ظلمتوں سے بھرے ہوئے ہیں پھر اپنے جن بڑوں سے ہم دینی برکات اور حدایت حاصل کرتے ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح غیر معصوم ہیں اور جن میں تبلیغ کے لئے جاتے ہیں وہ بھی عام انسان ہی ہیں غرض ہم غرض ہم میں خود بھی کردوتے ہیں اور ہمارے دونوں طرف بھی غرض ہم میں انسانی کردوتے ہیں جن کا ہم پر اثر پڑھنا ضروری ہے اور قدرتی ہے اسی لئے ہم اس کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں کہ رات کی اندھیریوں اور تنہائیوں میں اللہ کے ذکر و عبادت کا اعتمام اور پابندی کریں دل پر پڑے ہوئے برے اثرات کا یہ خاص علاز ہے اسی سلسلے میں فرمایا یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے جن بڑوں سے بھی ہم دینی برکات حاصل کریں ان سے اپنا تعلق صرف اللہ کے لئے رکھیں اور اسی لائن کی ان باتوں وہ کاموں اور حالات سے مطلب رکھیں باقی دوسری لائنوں کی ان کی نیجی اور گھریلو باتوں سے بے تعلق بلکہ بے خبر رہنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے لا محالہ اس میں کچھ کردوتیں ہوں گی اور جب آدمی اپنی توجہ اپنی ان کی طرف کو چلاوے گا تو وہ ان کے اندر بھی آئیں گی اور کسی وقت اعتراض بھی پیدا ہوگا جو دوری اور محرومی کا سبب ہو جائے گا اسی لئے بزرگوں کی کتابوں میں صالح یعنی راہ پر چلنے والا چلنے والے کو بزرگ کے گھریلو حالات پر نظر نہ رکھنے کی تعقید کی گئی ہے یہ ملفوظ حضرت کا ملفوظات کی کتاب میں چھپا ہوا ہے اور الحمدللہ ہمارے چینل پر بھی اس کی پوری پلیلسٹ ہے جس پلیلسٹ کا نام ہی حضرت جی مولانے علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں اس میں ملفوظ ایک سے لے کر 111 ملفوظ ابھی موجود ہیں اور آئندہ جتنے بھی ملفوظ آئیں گے سارے کے سارے ملفوظ آپ کو اس پلیلسٹ کے اندر مل دائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ